توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب اخلاص ہو توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب اقرار ہو معنی مجھ سے غلطی ہوئی ہے توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان بدعات کا مرتقب نہ ہو چاہتی شرط توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے کہ آپ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو بھی چھوڑ دیں صحیح الجامع کی روایت ہے ون سکس سیون زیرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب کوئی غلطی کرتا ہے گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیان نکتہ لگ جاتا ہے اگر وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے گناہ کو چھوڑنے کے بعد استغفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے تو وہ دل دوبارہ اس کا سفید ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا گناہ کو ترق نہیں کرتا تو یہ دل ایک نہ ایک دن نکتے لگ لگ کے سیاہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف اور شفاف اور نقی بنائے پانچویں شرط یہ ہے کچھ لوگوں کو گناہ کر کے بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی ہے ملامت نہیں ہوتی ہے جب تک انسان اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح الجامعے کی روایت ہے سکس ایٹ زیرو ٹو ان ندمو توبہ شرمندگی توبہ ہی تو ہے فَإِنَّ التَّوْبَةَ مِنَ الذَّمْ ان ندمو وَلَا اشتغفار گناہ سے توبہ اس وقت ہوتی ہے جب انسان شرمندگی کا اظہار کرے اور پھر اس کے ساتھ استغفار کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے ہمیں پتا چلتا ہے توبہ کی قبولیت کے لیے چھٹی شرط یہ ہے عزمِ مصمم کرنا ایک شخص نماز پڑھتا نہیں تھا دعا کرتے اللہ میں نماز پڑھوں گا نماز پھر بھی نہیں پڑھتا اس بیچارے کو توبہ کا کیا فائدہ ہوئے ایک شخص کی عادت ہے جھوٹ بولنا تو توبہ بھی کر رہا ہے جھوٹ پھر بھی بول رہا ہے اس کی کیا توبہ ہوئے ایک شخص کا کام ہے گالی دینا کہتا ہے اچھا میں توبہ کرتا ہوں اندہ گالی نہیں دھوں گا اور وہ ہاتھ ابھی نیشے کرتا ہی نہیں ہے اور ساتھ کی گالی دینا شروع ہو جاتا ہے اس کی کیا توبہ ہوئے اس لیے صلف صالحین کہا کرتے تھے استغفار انا یحتاج الاستغفار ہمارا استغفار بھی کسی استغفار کا محتاج بن گیا ہے اور ایسے استغفار کی ضرورت ہے اللذی یصادف قلب ہے جس کا دل پہ اثر ہو آپ ہاتھ میں کو دو سو پانچ سو دانے کی تسبیح پکڑی ہوئے اور اس کو پھیر رہے ہیں دکان پہ بیٹھر ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں یہ تسبیح آپ کو چھوڑا لے گی آپ کے زبان میں صداقت ہونے چاہئے آپ کے زبان پہ عدالت کی بات ہونے چاہئے آپ کے اندر سقاہت ہونے چاہئے آپ صرف کتاب و سنت کی بات کرنے والے ہیں آپ کو کسی کا خوف نہ ہو کہ کون راضی ہوتا ہے کون راضی ہوتا ہے کیونکہ آپ مکلف اس بات کہیں کہ رب کو راضی کریں جب آسمانوں کا مالک اور زمینوں کا مالک راضی ہو جائے تو کوئی نراض ہو یا راضی ہو تمہیں اس بات پہ کبھی بھی سروکار نہیں ہونی چاہئے اس لیے گناہ کو چھوڑتے وقت مت دیکھیں میں نے اگر یہ گناہ چھوڑ دیا تو والد محترم کیا کہیں گے والد گرامی کیا کہیں گے معاشرہ کیا کہے گا دوست کیا کہیں گے کیا کہیں گے کہلے جب تم اللہ کے پیارے بننے لگے ہو تو تمہیں پریشانی کیا ہے ہوتا ہے ایسا چار دوست تھے ان میں سے ایک نیک بننے لگا اللہ نے اس کو پسند کر لیا اس کے نیت اچھی ہو گئی اس نے کوشش شروع کر دی اب وہ نمازی بن گیا تو دوسرے پتا کیا کہتے ہیں انسیت ہے بھول گئے ہو اکٹے ہی تو ہم شرابیں پیتے تھے اکٹے ہی تو ہم جوا کھیلتے تھے اب تم اکیل ہی بن گئے ہو اتنے یہ تانے یہ باتیں برداشت وہ کرتا ہے جس کو اللہ نے دل دیا ہوتا ہے لیکن ان باتوں کے سامنے اپنے آپ کو گرا دیتا ہے جو دنیا کے چند تانے تو برداشت نہیں کر سکتا لیکن قبر کے عذاب کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے مت دیکھو کون کیا کہتا ہے یہاں میں آپ کی خدمت میں ایک گزارش کروں گا زندگی کا کوئی رخ بنانا ہے تو یہ دیکھو اللہ حضور جلال کیا فرماتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں تو بزدل لوگوں کی باتیں ہیں سیدن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جابیہ فتح کرنے جارے تھے مصر جب قریب پہنچے تو سیدن عمر کی باری تھی پیدل چلنا اور غلام سواری پہ سوار تھا تھکاوت سے جوتی ہاتھ میں پکڑی اور آخر کندے پہ رکھ لی تو صحابی کہنے لگے جو ساتھ تھے مسلمانوں کے آپ خلیفہ ہیں تو لوگ کیا کہیں گے ان کے پاس پروٹوکول نہیں ہے اور کوئی ٹریڈیشنز نہیں ہے ان کی یہ کیسے چر رہے ہیں سیدن عمر چلتے چلتے رک گئے کہتے ہیں آپ کا مقام دین میں بڑا ہے اگر تم ننہ ہوتے تو میں مار مار کے تمہیں عبرت بنا دیتا تم اس بات سے ڈر رہے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے جانتے ہو ہم تو زلیل ترین قوم تھے اسلام سے پہلے ایک پتھر دیکھنا اس کے سامنے سجدہ کر دینا تھوڑا سے بڑا پتھر نظر آنا اس کو چھوڑ کے نیا رب بنا لینا اپنی ہی بکری کا دودھ دھولینا پتھر پر اس کے سامنے سجدہ کر لینا ہمیں تو اللہ نے عزت اسلام کی وجہ سے دی دین کو چھوڑ کے اگر ہم نے کسی اور طریقے سے عزت چاہی تو اللہ دوبارہ زلیل کرنے پر بھی قادر ہے یہ تاریخی جملہ سیدن عمر کا یاد رہنا چاہیے لوگ کیا کہیں گے کہلیں اور امام شافی کا قول میں آپ کی خدمت نے پیش کی دیتا ہوں وہ کہا کرتے تھے من اراد ان يسلم من کلام ناس فہو مجنون دس شخص کی ایک خاش پیدا ہو جائے کہ لوگ اس کے بارے میں کوئی بات نہ کریں یہ دیوانہ ہے یہ مجنون ہے پوچھنے والے نے پوچھا امام محتنم آپ نے اتنی بڑی بات کر دی کہ وہ مجنون کیسے ہیں کہتے ہیں لَأَنَّهُمْ قَالُوا عَنِ اللَّهِ سَالِسُ سَلَاسَةَ لوگوں نے تو اللہ کو بھی ایک نمانہ وہ کہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ سَالِسُ سَلَاسَةَ وہ تو اللہ بھی تین مانتے ہیں وہ تو اللہ کے بارے میں زبان نہیں روکی وَأَنْ رَسُولِهِ مَجنون اور اللہ کی رسول کو دیوانہ کہہ دیا تو تم کون ہو جس کو لوگ چھوڑیں گے اس لئے لوگوں کی باتوں میں مت آئیے لَا تَكُنُوا اِمَّاعَ لَا يَلَقْمَتْ بَنُوْ وَطِنُوا اَنفَسَكُمْ اپنا کوئی گھر بناو وطن بناو اور مومن کا وطن کیا ہے میرے رب نے کیا فرمایا اور میرے رب نے پوری کائنا سے اعلی اور ارفع اور اسمہ ہستی پیدا کی محمد کریم اس نے کر کے کیا دکھایا یہ دو ایسے میزان ہیں مقیاس ہیں پیمانے ہیں جس پہ اپنے عامال کو انسان وزن کرتا ہے اور تولتا ہے کبھی زندگی میں ڈی ٹریک نہیں ہوتا اس لئے عزم مصمم جب تک نہیں کرتا اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی اس لئے سے مت توبہ کرو چلو ابھی توبہ کر لیتا ہوں شام کو پھر ہم نے وہی کام کرنا ہے یہ توبہ نہیں ہوتی ایسی توبہ جو گناہ چھوڑتا نہیں ہے اور گناہ کی نیت کر کے توبہ کرتا ہے چلو پھر گناہ کروں گا یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے یہ سچے لوگوں کی توبہ نہیں ہے اللہ زلجلال قرآن مجید میں اسی بات کو بیان کرتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الظنوب فاستغفروا لذین اذا فعلوا فاحشة جو لوگ کسی بھی فاحشی کے ارتکاب کر بیٹھتے ہیں او ظلموا انفسهم یا انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ذکروا اللہ انہیں رب یاد آجاتا ہے فاستغفروا لذنوبهم اور اپنے گناہوں کی باقشش طلب کرتے ہیں اپنے رب سے ومن یغفر الظنوب الا اللہ اور ان کا یہ ذہن ہے یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ولم یسروا علی ما فعلو جو انہوں نے گناہ کیا اس پر اسرار نہیں کرتے وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں ساتھویں شرط توبہ قبول ہوتی ہے موت کی غرغراہ ہٹ سے پیر دستور ہے اللہ تعالیٰ کا جب انسان کی موت آنی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچانک سے انسان کی نظر کسی ایک جگہ پر ٹک جاتی ہے عائر الملک اس کا فرشتہ نظر آجاتا ہے وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ جب روح نکل کے ہنسلی تک آجاتی ہے موت کی غرغراہٹ اور سختی جب تاری ہوتی ہے پھر وہ کچھ بولتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتا کیا بول رہا ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِسَّاقُ اور پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جاتی ہے یہ ایسا وقت ہے جس وقت میں کی گئی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ وَمَا لَمْ يُغَرْغِلْ اللہ تعالیٰ توبہ تو قبول کرتے ہیں لیکن کب موت کی غرغراہٹ سے پہلے صحیح الجامعے کی یہ روایت ہے موت کی سختی جب شروع ہو جائے پھر توبہ فائدہ نہیں دیتی اس سے پہلے پہلے توبہ کرنی چاہیے حدیث کے الفاظ ہے اِنَّ لِتَوْبَةِ بَابًا عَرَضُ مَا بَيْنَ مِسْرَعِي كَمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ توبہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دروازہ بنایا ہے جس کی چوڑائی اتنی ہے جتنی مشک و مغرب کے درمیان ہے لَا يُغْلَقْ حَتَّى تَتْلُعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا صحیح الجامعی کی روایت 2077 یہ دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے تلونی ہو جاتا لیکن موت کی سختی آ جانے سے پہلے پہلے توبہ ہوگی تو قبول ہوگی بسورت ادیگر فیرون کا قصہ آپ کے سامنے ہے کس طرح اس کا اپنے اہدی اور منصف پر ناز تھا کس طرح وہ دلائل وہ دیتا تھا جو آج کی دنیا بھی دیتی ہے اَنَ رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ مَا تُمْحَرَ رَبْ وَهَذِهِ الْأَنْحَارُ تَجْرِ مِنْ تَحْتِی اس کی لوجک دیکھی گا تو مجھے نہیں مانتے رب دیکھو میرے گھر کے نیچے سے نہریں جاری ہیں اور دوسری دلیل اس نے کیا پیش کی جو آج بھی دیندار طبقے کے بارے میں دانشمند اپنی دانشمندی کی دلیلیں پیش کرتے ہیں فرعون نے کہا تھا اَمْ أَنَ خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَحِينَ وَلَا يَكَادُ يُبِينَ لوگو یہ بتاؤں میں اچھا ہوں کہ موسیٰ اچھا ہے علیہ السلام اس کا تو وقاری کو نہیں ہے اس کی تو عزت ہی کو نہیں وَلَا يَكَادُ يُبِينَ اس کے پاس تو کانفیڈنس ہی نہیں تو بات ہی نہیں کر سکتا سیم وہی سنیریو جو اس وقت فرعون کی گردن میں جو اس وقت بل تھا وہ آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے اور بات کیا کرے گے اس کو تو بات کرنے نہیں آتے بات کرنا یہ حق کی دلیل نہیں حق کی دلیل ہے قرآن کی موافقت حدیث کی موافقت تو یہ ساتھ سرتیں جب انسان کی ہوں پوری ہو جائیں تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے طریقہ کیا ہے بات آئی ہے تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں سیدین عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا تھا جو انسان وضو کرتا ہے خوبصورت وضو کرتا ہے فَأَحْسَنَ وُضُوعَ اور پھر دو رکھتے پڑھتا ہے دو رکھتے پڑھنے کے بعد جب وہ یہ کمزور ہاتھ اللہ کی طرف اٹھا لیتا ہے اور ہاتھ اٹھانے کے بعد دو مرتبہ یہ کہہ دیتا ہے رَبِّ غفِرْ لِي رَبِّ غفِرْ لِي ادھر زبان سے دو مرتبہ یہ ادا کرتا ہے اندروا الى عبدی میرے فرشتے اس میرے بندے کی طرف دیکھو عَلِمِ عَبْدِ أَنَّ لَهُ رَبَّنِ يَغْفِرُ الظَّنُوبِ دیکھو اس بندے کو آج یقین ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو معاف کرنے والا ہے فِرَ اللَّهِ ذُّلْ جَلَال مخاطب ہوتے ہیں اپنے بندے کی طرف اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں اللہ فرماتے ہیں عَبْدِ وہ میرے بندے ہیں اِعْمِ الْمَاشِت فَقَدْ غُفِرَ لَك تو سچی توبہ کرنے آگیا تو نے آج تک جو کچھ بھی کیا ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے دو رکھتوں کے بعد انسان زندگی کے گناہوں سے پاک صاف ہو سکتا ہے لیکن شرط وہی ہے دوبارہ کی خاش نہ کرے انسانیں بھول جاتا ہے اللہ کی رضا کے لئے توبہ کرے اپنی عقل کا فیمانہ استعمال نہ کرے شرمندگی کا اظہار کرے عزم مصمم کرے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اللہ مجھ سے ہو گیا میں نے جانبود سے کیا یا مجھ سے بھول سے ہو گیا جب تک ان شرائط کا خیال نہیں کرتا اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ پہلا رمضان نہیں ایسے دسیوں رمضان آئے اور رحمت لوٹنے والوں نے لوٹی اور محرومیاں لوٹنے والوں نے بھی محرومیوں کے ساتھ سفر کیا آج وقت ہے آئیے یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ سے اہد کرے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور یہ دعا کیا کرے اللہم نے اسألوکا توبتن نصوح قبل الموت اللہ پختہ توبہ کرنے کی توفیق اتا فرما اس سے پہلے کہ مجھے موت آ جائے فرعون کتنی بڑی باتیں کرنے والا تھا جب اس نے دیکھا نا کہ یہ قوم اس کو لے کے موسیٰ نکلے ہیں اچھا میں دیکھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ٹکنالوجی تھی ہاتھ میں ایک لاتھی ہے مومن کا اعتماد اللہ پہ ہوتا ہے اور جس کے ایمان میں کمی ہوتی ہے اسے بہت ساری چیزوں پہ اعتماد کرنا پڑتا ہے کیونکہ مومن کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ شر سے بھی خیر نکالنے پہ قادر ہے وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ ایک ہی کمیز ہے جس کا تذکرہ تین مرتبہ سورہ یوسف میں آیا ہے کمیز ہی آئی تھی کہ سیدنا یعقوب کی آنکھوں کی روشنی ختم ہوگی رو رو کے اپنے بیٹے کے فراق میں وہ کمیز ہی تھی جو دوبارہ بنی امین سے یوسف نے لے کے بجوائی تھی کہ میرے باپ کے پاس کمیز لے جاؤ فرتد بصیرہ وہی کمیز آئی تو اللہ نے دوبارہ آنکھیں دے دی تھی وہ کمیز ہی تھی جس سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یوسف سچا ہے کہ عزیز مصر کے بیوی سچی ہے فیصلہ ہو گیا کہ کمیز اگر پچھلے طرف سے پھٹی ہے تو بلا شبہ یوسف سچے ہیں اور اگر اگلے طرف سے پھٹی ہے تو پھر یوسف سچے نہیں ہے اور اس کمیز سے اللہ تعالیٰ نے ایک صورت میں تین باتیں پیش کی ہیں وہ بہت بڑا بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ نے صرف حکم دیا ہے فَضْرِ بِعَصَاكَ الْبَحَرِ مُسَا یہ تم چھڑی لگاؤ کیا کیمیکلز لگے تھے اس کو کیا اس کے اندر ٹکنالوجی تھی ایک مرتبہ چھڑی لگانے سے کتنے راستے بنے تھے یہ بارہ راستے کیسے بنے ہیں دنیا کی قوم سی سائنس اس کو ڈیفائن کرے گی ادھر کا پانی ادھر کھڑا ہے ادھر کا پانی ادھر کھڑا ہے اور راستے بن گئے اور قوم گزر گئی ہے کافر یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو چیز وہ گزر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں گزر سکتے ہیں فیران بھی بیشے اللہ نے وہاں فرشتوں کو نہیں بھیجا اللہ نے کوئی لشکر نہیں بھیجا اللہ نے کوئی فوج نہیں بھیجی اللہ تعالیٰ نے اسر پانی کا حکم دیا ہے کہ جاری ہو جاؤں کیا ہوا پوری قوم لیڈر سمیت کدھر گئی پانی کا لکمہ بن گئی جب اسے سمجھ آئی کہ آج تو لگتا ہے موت یہ آنے لگی ہے پھر کہتا ہے قرآن مجید نے اس کا نقشہ کہن چاہے آمنت أنه لا إله إلا اللذی آمنت به آمنت به بنو اسرائیل وَأَنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللہ میں بھی اس پہ ایمان لیا جس رب پہ بنو اسرائیل ایمان لاتے لیکن وقت گزر چکا تھا وقت گزر چکا تھا آواز پہنچی روایت بتاتی ہے صوت غیر معروف من عبد غیر معروف آواز تو آئی ہے لیکن کوئی آواز پہچان ہی نہیں گئی بندے کی بھی کہ پہچان نہیں کیونکہ اس سے پہلے اس کی آواز آئی نہیں ساتھی اللہ نے فرشتہ بھیجا جس نے تیہ میں جا کے مٹی نکالے اور فیرون کے موں میں دے دی اور ساتھی اللہ نے حکم کیا دیا آآل آن وقد عصیت قبل وَكُنْتَ مِنَ الْمُحْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَاً وَإِنْ لَكَثِيرًا مِنَ الْنَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ اب یاد آیاتم آل آن وقد عصیت قبل آیت تکتبت من مرین آفرمانك وكنت من المفسدین تُمَا لَتُتْتِيمِ زندگِكَ فَسَادتا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمِنْ خَلْفَكَ آیَا آج صرف میں تجھے موت نہیں دوں گا بلکہ دنیا کے لیے عبرت بناوں گا پانی کے حکم دیا پانی نے اشال کے پھینکا وہ جو کمزور دل تھے نا کچھ جو کہتے اِنَّا لَمُدْرَقُونَ کہیں فیرون اور اس کی قوم پیچھے سے بھی پکڑ نہ لے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ تھا جب نے آپ کو رب کہا کرتا تھا عبرت بنا دی مومن کا یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ میرا رب اگر میں سچی توبہ کر لوں تو میرے صرف گناہوں کو ہی معاف نہیں کرے گا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے پر بھی قادر ہے وہ مالک ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے میں صرف آز کل کے حالات کے تناظر میں ایک بات پیش کر دیتا ہوں آپ میں سے کون کون بھائی ہیں جو کمپیوٹر آپریٹ کرتے ہیں جن کے پاس کچھ علم ہے کمپیوٹر کوئی ایسا سسٹم آج تک آیا ہے کہ جس میں آپ لکھیں بسم اللہ اور فانٹ تبدیل کریں تو آوز بلہ ہو جائے یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ خط رقع میں لکھ رہے ہیں تو آپ فانٹ لگائیں تو خط نستعلیق میں چلا جائے یہ خط دیوانی بن جائے یہ تو چینج ہو سکتا ہے لیکن میٹر بھی چینج ہوتا ہے یہ سسٹم سلم میرے رب کے پاس اور وہ سسٹم کیا ہے ایلا من تابع آمن وعمل عملا صالحا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ جو توبہ کر لیتا ہے پھر عمل سالح کی طرف پیش قدمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں اور وہ بہت بخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی وسط دیکھئے اللہ تعالیٰ صرف گناہ معاف نہیں کرتے یہ نہیں کہتے اچھا اس کے گناہ مٹا دو زہرے لکھتے وقت بھی وقت لگا ہے تو مٹاتے وقت بھی تو وقت ہی لگے گا نا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِمْ حَسَنَاتِ آرڈر اتنا ہی پاس ہوتا ہے برائیوں کو نیکیاں بنا دو بن گئے اور کتنے خوش نصیب ہیں لوگ جن کا یہ یقین ہوتا ہے بعض لوگ مایوسی کی دلدل میں اس طرح فنس جاتے ہیں بتا نہیں میری بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی جب تک آپ کا اللہ پر یقین نہیں ہے تو آپ کو کیا ملے گا اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں اِذَا تَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَحَ بندہِ مومن کی ہونٹ حرکت میں آتے ہیں اللہ کی رحمت پہلے نازل ہو چکی ہوتی ہے آپ یقین تو کیجئے وَيَزِيد بِن محران کو دیکھنے کو ملا کہ ان کے مامو باہر نکلتے اور لوگوں کو پیسے تقسیم کرتے پوچھتے ہیں مامو جان آپ کا گزارہ کیسے ہوتا ہے آپ لوگوں کو تقسیم ہی کرتے رہتے ہیں تو مسکرا کے کہتے ہیں بیٹا جتنے میں دیتا ہوں نا اس سے زیادہ میرا رب مجھے دے دیتا ہے کہا اچھا گھر گئے جو درم و دینار رکھے تھے نا لا کے تقسیم کر دی ایک دن گزرا دو دن تین دن کہتے ہیں مامو جان مجھے تو نہیں ملے کہا بیٹا اللہ کو آزماتے نہیں ہیں اللہ پہ یقین کرتے ہیں اور حدیث بھی یہ کہتی ہے صلاح اول ہادی الامنہ بالزہد والیقین وَيَهْلَكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ اس امت کے پہلے لوگوں کو کامیابی ملی تو یقین کی وجہ سے زہد کی وجہ سے اور اس امت کے آخر میں لوگ ہلاک ہوں گے تو لمبی امیدوں کے ساتھ اور بخل کی وجہ سے وَأَيُّدَاءِنْ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ بخل سے بڑھ کے دنیا میں کوئی بیماری اترے ہی نہیں یہ مال کا بخل ہو یہ دین کا بخل ہو یا زندگی کے کسی زاویہ میں بخل ہو